کل کے حریف آج حلیف بن گئے ہیں لیکن بدگمانیوں کے سلسلے وہیں کے وہیں ہیں پنجاب میں سیاسی اور آئینی بہران بدنامی کا نشان بنا ہوا ہے نو منتخب وزیراعلا حمزہ شہباز کی علف اٹھانے کی تمنہ اسی بہران کے نیچے دبی ہے کیونکہ گورنر پنجاب نے ان کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے کر حلف لینے سے انکار کر دیا ہے حمزہ کے والد محترم جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے حل نکالنے کی کوشش کی اور گورنر عمر سرفراز شیما کو عدے سے اٹھا دیا لیکن صدر مملکت عارف علوی نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے عمر سرفراز شیما کو عدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس پر سب نظریں لگی ہیں دوسری طرف ثابت وزیراعظم مران خان نے اہم معاملات پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشنر نے بروقت حلقہ بندیاں نہ کر کے ناہلی کا مزارہ کیا ہے دعوی کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا پچھتاوی یہ تھا کہ یہ تائیناتی ازادہ نہ ہونی چاہیے تھی دورہ روس پر عمران خان نے کہا کہ روس جانے سے پہلے جنرل باجوا کو فون کیا جس پر جنرل باجوا نے کہا ہمیں روس جانا چاہیے عمران خان نے الزام لگایا کہ ایف آئی اے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور چوبیس ارب کی کرپشن چوبیس ارب کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے شہباز شریف ابھی سے انجینرنگ کر رہا ہے اور یہ اپنے افسران لگا کر بیچ فکس کریں گے یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں لیکن دوسری طرف حکومت کا اتحادیوں سے میچ فکس نہیں ہو رہا خبر ہے کابینہ کی تشکیلی پر معاملہ تیب پا گئے ہیں لیکن اڑتی اڑتی خبریں یہ ہیں کہ تحفظات اب بھی ختم نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمان فوری الیکشن چاہتے ہیں ان کا بیان ہے کہ اقتدار کو طول دینا اور غیر ضروری طول دینا جے ایو آئی کا موقف نہیں خبر یہ بھی یہ ہے کہ جے ایو آئی صدر کے عہدے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر برہم ہے ساتھی ساتھ اسے عوامی نیشنل پارٹی اور محسن دعوڑ کو ایک ایک وزارت دینے کا بھی غم ہے واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ نون لیگی ساگڈار کو چیرمن سینٹ بنانا چاہتی ہے جس پر پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہیں آنے والے دنوں میں یہ تحفظات دور ہوں گے یا پھر مزید بڑھیں گے صدر مملکت کے حلف لینے سے انکار کے بعد چیرمن سینٹ وفاقی قابلین سے حلف لیں گے مگر سوال یہ ہے کہ کب؟ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب کب ہوگی؟ اسی سے آغاز کریں گے